اسلام علیکم جی شیکسپیئر کا نام تو ویلیم شیکسپیئر کا نام ہم نے پچھلے دور کے بہت سارے لوگوں نے سنا ان کا کام پڑھا ان کا کام دیکھا اس کے اوپر تحقیق ہوئی اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور آنے والے وقت میں بھی اس پر کام ہوگا جس طرح کا ان کا لٹراری وارک ہے لیکن شیکسپیئر کے علاوہ دوسری زبانوں کے بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں عدیب ہیں جنہوں نے اس لیول کا کام کیا اور وہ پھر ریکنگائز بھی ہوئے ایسے ہی ایک اپریل کو خیر پر جو کہ سندھ کی بہت بڑی اور پھر ایک تاریخی ریاست رہی ہے ابھی پاکستان میں زم ہو چکی ہے اور اس ریاست کے اندر پہلی اپریل کو ڈاکٹر ابراہیم خل کا جنم ہوا اور ڈاکٹر ابراہیم خل کی زندگی پر اور ان کے کام پر تفصیلی بہت ساری ویڈیوز بن سکتی ہیں انہوں نے اپنے شروعاتی دو سے لکھا بہت لکھا اور عالی لکھا ان کے جتنے بھی کام ہیں لٹراری ورکس ہیں ان میں سے ان کی شارٹ سٹوریز ان کے ناولز ایسے کام تھے جن کو ریکرگنائز کیا گیا پاکستان میں ہمارے ہاں ایسے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ ہم شخصیات کو شیلز ایوارڈ ساند سرٹیفیکیٹ دے رہے ہوتے ہیں اور عدبی حلقے میں ایک نئی روایت یہ بھی ہے کہ ہم ان کے کام کو ریکرگنائز کرنے کے لیے ان کتابوں کو ایوارڈ دیتے ہیں شیلز دیتے ہیں تاکہ اس کام کو ریکرگنائز کیا جا سکے اور رائٹر کو اس کام کے طرح اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ نے کتنا شاکار کام کیا ہے ڈاکٹر ابراہیم خل نے بہت ساری کہانیاں لکھیں اور ان کہانیوں میں جو ایک ویلیش لائیو تھی اس کو پورٹری کیا انہوں نے اور اپنی زبان کے جو بالکل پیور الفاظ تھے خالص الفاظ سندھی الفاظ سندھی زبان کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور جو کہ بلکل دوسرے ہم جتنے بھی نئے رائٹرز پڑھتے ہیں یہ وندوں میں تھوڑا بہت لکھتا رہتا ہوں میرے لئے بھی ایسے الفاظ یوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ الفاظ کا ویسا زخیرہ نہیں ہوتا جو کہ سندھی زبان کے اندر پیور سندھی کے الفاظ ہیں اور وہ دہاتی علاقوں میں وہ زبان بولی جاتی ہے تو ڈاکٹر ابراہیم خیل کی کہانیوں میں ان کے ناولز میں اس طرح کی زبان ملتی ہے اور یہ اس طرح کی زبان ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی زبان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنی زبان میں جو اصلی الفاظ ہیں وہ ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے کام سے یعنی کہ انہوں نے بچپن میں سنے ہوں گے آج سے پچاس سال پہلے اور پچاس سال بعد وہ اگر اپنے کتابوں کے اندر اپنے ناول اور شارٹر سٹوریز میں اس کام کو زندہ رکھتے ہیں اور زبان کے الفاظ کو زندہ رکھتے ہیں تو یہ آنے والے پچاس سالوں تک پھر یہ زبان آگے چلے گی اور آگے پھر یہ سفر کرے گی تو ایسے انہوں نے دوسرے ناول بھی لکھے جو کہ ناول بڑے ریکنائز ہوئے اور پھر اس کو سن لیول پہ مانا گیا ناولز کو کہ انہوں نے اپنے جتنے کام کی ان میں سے شاہکار کام کی ہیں یہ تو ایسے دوسری زبانوں کے اندر بھی بہت سارے رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھا اچھا لکھا بہت اچھا لکھا لیکن خاص طور پر سندھی عدب میں سے ڈاکٹر ابراہم خال ایک منفرد شخصیتیں اور منفرد ان کی شناخت ہے میری شناسائی ان سے دوہزار انیس میں ہوئی اور الحمدللہ یہ محبت کا سفر وہ آج تک قائم ہوتا ہے میں عدبی پرگرامز میں ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ان سے وہ بحیثیت ہمارے بڑے اور منہوں نے ڈائریکلی تو مجھے کلاس روم میں نہیں سکھایا بٹ وہ ہم سے بڑے ہیں اور جب ہم گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں تو عدب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور اسی عزت اور محبت کے سلسلے میں میں ان کو اپنا استاد بھی مانتا ہوں کہ ان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں ہیں نہ صرف عدب کی بلکہ زندگی کی بھی سیکھیں ہیں وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ان کے جنم دن پر میں نے ان کو اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام بھیجا تھا جس میں میں نے اپنے محبت کے جو چند الفاظ تھے ان کا میں نے ذکر کیا اور پھر جواب میں انہوں نے اسی محبت کے انداز بھرے الفاظ سے مجھے رپلائے کیا جو کہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات تھی ڈاپٹر ابراہیم خیل کی شخصیت اور ان کے کام اور ان کی جتنی بھی کتب ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی اور وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی تینکیو سو مچ